بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جب بنا رہی ہوں فل لوڈیڈ کولڈ کافی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جہاں سے میں نے پی ہے وہاں پہ تھوڑی سی ایکسپنسیف ہے آج میں گھر پہ بناوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی جتنی یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اس کو پی کے بہت ہی مزہ آتا ہے چلے شروع کرتے ہیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم گلاس لے لیں گی جس گلاس میں ہم نے کافی کو سرف کرنا ہے تو ہم ملٹڈ چوکلٹ لے لیں گے جو بھی چوکلٹ آپ کو پسند ہو اسے تھوڑا سا ملٹ کر کے آپ اسے کناروں پہ اس کے باورڈر پہ آپ ایک ایک انچ کر کے جو ہے وہ سائی چوکلٹ لگا لی جیگا اور میں نے یہاں پہ نٹیلا چوکلٹ لی ہے آپ بھی وہی لے لیں یا کوئی بھی آپ کو جو اچھی لگے آپ کو لے لی جیگا تو اس طرح ہم نے ارام ارام سے اس کا باورڈر جو ہے وہ چوکلٹ سے ہم نے کور کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے فریڈو روچر چوکلٹ لی ہے جس کو میں نے موٹا موٹا جو ہے توڑ لیا ہے آپ کوئی بھی چوکلٹ لے سکتے ہیں آپ ڈرائیفٹ ووڈ بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں نے لی ہے چوکو چپ میں نے لے لی ہے میں اس کی سائیڈوں پہ اس طرح کر کے لگاتی رہوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ ڈکور ہو جائے گلاس تو آپ کو جو بھی چوکلٹ اچھی لگے آپ کو لے لی جیگا اور اس کو بھی موٹا موٹا سنا توڑ کے اس کے سائیڈوں پہ آپ لگا لی جیگا تھوڑا تھوڑا پریس بھی کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے ساتھ میں چپک جائے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں میری ویڈیو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو جندی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں چوکلٹ کو ہم نے سائی طرف اچھے سے لگا لیا ہے اور ہم نے گلاس جو ہے وہ الٹا رکھ لیا ہے تھوڑا سا جو چوکلٹ دی نیچے لگ گئی تھی تو میں اس کو صاف کر رہی ہوں اس طرح آپ نے گلاس الٹا ہی رکھنا ہے سیدھا کریں گے تو سائی جو چوکلٹ ہے وہ گر جائے گی تو صاف کرنے کے بعد میں نے گلاس کو الٹا رکھ دیا ہے اور اس کو میں رکھ رہی ہوں ریفریجریٹر میں جب تک ہم اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک گلاس میں ایک چمچ جو ہے کافی پاورٹر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں دودھ ڈالیں گے نیم گرم دودھ لیا ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیٹ پہ اب ہم بلنڈر جار لے لیں گے اس میں ہمیں ڈال رہی ہوں ایک گلاس فریش ملک آپ کوئی بھی ملکی یوز کر لیں جو آپ کو اچھا لگے تھنٹا ہونا چاہیے دودھ جو ہے وہ اپنا اس میں ڈالوں گی جہاں ہم نے مکس کافی کی تھی دودھ میں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے زیادہ سی آئس اپنا اس میں ڈالوں گی دو سکوپ کیرامل آئس کریم آپ اس میں چوکلٹ آئس کریم بھی وہ پہلے نیم گرم دودھ میں اس لی مکس کی تھی کہ اگر میں ٹریکٹ اسے تھندے دودھ میں ڈالتی تو اچھے سے مکس نہ ہوتی تو آپ ہی پہلے کافی کو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے تو اس کے بعد میں ہی آپ اسے تھندے دودھ میں ڈالیں گے جسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے گی تو ہم نے نکالیا ہے گلاس جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیکور کیا تھا تو اب ہم نے لے لی ہے تھوڑی سی ملٹل چوکلٹ اور جس کو میں نے پائپنگ بیک میں ڈال لیا تھا اس کو میں لے کے پائپنگ بیک کو تھوڑی تھوڑی اس کے اندر جو ہے لائنیں بنا لوں گی تھوڑا سا میس جو ہے وہ چوکلٹ کے ساتھ کر لوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے تو ضروری نہیں کہ آپ جو چیز بنائیں وہ صرف کھانے میں بھی اچھی ہو اس طرح بنایا کریں کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور اٹریکٹف لگے اور کھانے کو خود ہی دل کرے کہ دل کرے بس اسے ہم کھا لیں تو اس طرح میں نے چوکلٹ لگا دی تھی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اپنی کولڈ کافی جو ہم نے بنائی ہے وہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کریم ویفٹ کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کریم ہو آپ اس طرح اچھے سے اس کے اوپر کریم ڈال دی جیگا اور دوبارہ سے ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کیرمل آئس کریم دو تین سکوپ بھر کے جتنے آپ کو اچھے لگے آپ اس طرح ڈال دی جیگا اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے چوکلٹ اور چوکلٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے فریرو روچر چوکلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگ دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے چوکلٹ جو ہم نے پائپنگ بیگ میں ڈال لی تھی وہ تھوڑی سی چوکلٹ اس طرح ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور یہ ہماری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تھوڑا سا اس کا کام ابھی بھاگی ہے اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے کولڈ شیٹ ہم اس طرح اس کے اوپر یہ لگا دیں گے تھوڑی سی ڈیکور کر دیں گے اسے اچھے سے تو لیچی ہے ہماری جو ہے فل لوٹیڈ کولڈ کافی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ٹرائی کی جگہ یہاں پہ میں نے ایک ریسٹران میں یہ پی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے گھر پہ ٹرائی کی اور گھر پہ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے ویسا ہی ٹیسٹ ملا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں ساتھ ہی میں اس کے اندر لگا دے ایک سٹرا تاکہ یہ ہم آسانی سے اس کو پی سکیں تو دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے فل لوٹیڈ ہے آپ اس کو پارٹی میں بنا کے دیں اپنے بچوں میں بنائیں گھر میں بنائیں اور دھیر سارے چوہیں وہ تعریفیں وصول کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی فل لوٹیڈ کولڈ کافی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں تاکہ میں آپ کے لئے اور مزیدار سی ریسپی لے کے آتی رہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ